دوستو سواغت ہے آپ کی اپنے ہی چینل ڈی ایس نیوز پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹک ٹوک اسٹار سوربی اور محب کو کمپیر کرنے والے ہیں ان کی پوری لائف اسچائل انکام ایر نیٹ ورڈیٹو ورث فیملی یعنی فل ٹو فل کمپیر کرنے والے ہیں تو پلیز دوستو ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینج تک بنے رہی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو بے حد انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھی سوربی اور محب کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ آپ دیکھ سکے سب سے پہلے ہماری ویڈیوز تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ان کے ریال نیم کے ساتھ سوربی کا ریال نیم سوربی رتھوڑ ہے اور نیک نیم کٹو اور وہی محب کا ریال نیم محب نرنگ ہے اور نیک نیم کرشنا دوستو کھر بات کریں ان کے ڈیٹ آف ورث کے بارے میں تو سوربی رتھوڑ کا جنم 3 دیسابر 2000 کو ہوا تھا اور وہی محب نرنگ کا جنم 19 نومبا 99 کو ہوا تھا دوستو کھر بات کریں ان کے برث پلیس کے بارے میں تو سوربی کا جنم مومبائی مہاراستر میں ہوا تھا لیکن اب پرزن ٹائم میں سوربی نیو دہلی میں رہ رہی ہے اور وہی محب نرنگ کا جنم بھی ہریالہ کے ہیسر میں ہوا تھا لیکن اب موہک نرنگ بھی نیو دہلی میں رہ رہے ہیں اگر اب بات کرے دونوں کے فیملی کے بارے میں تو سوربی رتھوڑ کی فیملی میں کل چار لوگ ہیں ان کے ممی پاپا اور ان کے سسٹر اور خود سور بھی اور موہک نرنگ کی فیملی میں کل تین لوگ ہیں ان کے ممی پاپا اور خود موہک نرنگ آپ لوگوں میں سے زیادہ تل لوگ ان کی گل فرنڈ اور وائفرنڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں سوربی ریتھوڑ اور موہاک نرنگ ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں اور یہ دونوں ریلیشنشپ میں بھی ہیں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں گرل فرنڈ وائفرنڈ کے طرح رہتے ہیں دوستو اگر اب بات کر رہے دونوں ایکٹر کے کریئر لائف پوائنٹ آف ویو کے بارے میں تو سوربی ریتھوڑ اور موہاک نرنگ نے اپنے کریر کے سچارٹنگ ٹک ٹک ایز ایکریٹر سے سال 2018 میں شروعات کی تھی حالی کی پریزنٹ ٹائم میں ٹک ٹک بینڈ ہو چکا ہے لیکن اب دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرگرام پر ریلز اور کپل ویڈیوز بناتے ہیں جو ان کے فینس کو بہت پسند آتی ہیں سوربی ریتھوڑ کے اسٹرگرام پر 3 ملین سے زیادہ فولوورز اور موہاک نرنگ کے اسٹرگرام پر 3.2 ملین سے زیادہ فولوورز ہیں دوستو آپ کے کی کہنا ہے سوربی راتھوڑ اور موہاک نرنگ کے ریلیشنشپ کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ سسن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں